بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نے کم کے بارے میں آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ کم کی دو قسمیں کم استفہامیہ اور کم خبریہ کم استفہامیہ کی جو تمیز ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے اور مفرد ہوتی ہے اور کم خبریہ کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مجرور بھی ہوتی ہے اور جمع بھی استعمال ہوتی ہے صحیح ہے نہیں جمع بھی استعمال ہوتی ہے اور دوسری بات ہی بتائی گئی تھی کہ پہچان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کم استفہامیہ کی جو تمیز ہوگی وہ اس کے بعد جو فیل آئے گا یا تو اس میں جو ہوگی مخاطب کا سگر ہے گا یعنی اور یا مخاطب کی ضمیر رہے گا متقلم کی کم رجولن اندی میرے پاس کتنے مردیں کم رجولن زربتہ حاضر کا سگر رہے گا یا حاضر کی ضمیر رہے گی اور جب کم خبریہ رہے گا اس میں یا تو حاضر کا متقلم کا سگر رہے گا یا متقلم کی ضمیر رہے گی تو یہ دونوں فرق بیان کی گئے تھے پھر مزید یہ بیان کیا گیا کہ اگر ایسی صورت میں کبھی جو ہو جاتا ہے کہ دونوں مجرور ہو جاتی ہیں اب کہاں پر کہا کہ وہاں موقع محل کے اعتبار سے یا کلام کے قرینے کے اعتبار سے پہچانا جائے گا فرقوں کو کہ یہاں پر کم خبریہ ہے یا کیا کم استفہامیہ ہے ہاں اگر فیل متعدی آ جاتا ہے اور ان کے درمیان فصل ہو جاتا ہے کس کے درمیان کم کے درمیان اور ان کے فیل کے درمیان جیسے کم احلق نا من قریتی لیے تو اب ایسی صورت میں جو ہے یہاں پر من لانا کیا جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے کیونکہ اب ایسی صورت میں کم ممیز ہے اور اس کی قریتی لیے اس کی تمیز ہے اب یہاں پر اگر یہاں من نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ کہیں یہ سمجھ لے کوئی اس کا ہاں لگنا کا مفہول نہ سمجھ صحیح نہیں تو اس اعتبار سے جو ہے یہ تمیز کے لیے من کو ذکر کر دیتے ہیں یہاں پر لانا ضروری ہو جاتا ہے تو اب یہاں پر ذکر کریں گے کہ ان کے اندر دونوں کے اندر آپ کو فرق بھی بیان کیا گیا تھا کہ فرق کا طریقہ یہ تھا کہ جو کم خبریہ کی تمیز ماضی کے ساتھ آتی ہے مدارے کا سیغہ نہیں آسکتا اور جو کم استفہامیہ ہوتا ہے اس کے بعد اکثر مخاطب کا سیغہ ہوتا ہے یا مخاطب کی ضمیر ہوگی اور کم خبریہ کے اندر کیا ہوتا ہے متقلم کا سیغہ ہوگا ہے متقلم کی ضمیر ہوگی اس لیے آپ کے سامنے جو مثالے کی گئی تھی وہ اس میں جو ہے لفظاں طور پر سمجھ میں آئے گا کہ جہاں مجرور ہے تو وہاں سمجھ جانا کہ کم خبریہ آئے تو لہذا ترجمہ کرنے وقت تو اس طرح ترجمہ کریں گے کہ ہم کوئی چیز کی خبر دے رہے ہیں جیسے کم رجل کیا کہیں گے کم من مال انفقتو ہو اب یہاں جو ہے کم استفہامیہ ہے کتنا مال میں نے خرچ کیا انفقتو متقلم کا سیغہ آگیا صحیح ہے نہیں اور جو ہے کم من رجل لقیتو اب لقیتو آگیا لقیتو بہت سارے مردوں سے تُو نے کیا کی ملاقات کی تو کم اس کے بعد اکثر مخاطب کا سیغہ ہوتا ہے مخاطب کا سیغہ ہوگا تو اب یہاں کہیں گے کم من رجل لقیتو کتنے مردوں سے تُو نے ملاقات کی یہاں کتنے مردوں سے تُو نے ملاقات کی اور کم من مال انفقتو ہو میں نے بہت سارا مال خرچ کیا اب کہا کہ وَقَدْ يُحْزَفُو یہیں سے تھا وَقَدْ يُحْزَفُو تمیزو لے قیامِ قرینتین اور کبھی جو ہے وہ تمیز کو حضب کر دیا جاتا ہے لے قیامِ قرینتین کسی قرینے کے پائے جانے کی وقت جیسے کم مالو کا کم مالو کا اے کم دینارن مالو کا یعنی کتنے دینار تیرے پاس مال ہیں یہاں جو ہے کیا اس کو حضب کر دیا گیا ہے اس کی جو تمیز تھی کیونکہ سوال ہے اور سوال کے اندر جو ہے یہاں قرینہ موجود ہے کم کا استعمال ہوا تو جب کم استفہامیہ سوال ہوگا تو وہاں پر جو ہے بتائے گا کہ کسی نہ کسی چیز کے بارے میں سوال ہے تو سوال جو ہے بتائے گا یہاں پر کہ یہاں پر اس کی تمیز حضب ہے کیونکہ یہ اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ مالو کا آ رہا ہے تو اب یہاں یہ کہیں نہیں سکتے کہ یہاں پر اس کی جو ہے یہ مرفو ہے کیونکہ تمیز اس کی جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے تو اس پر کرینا بھی پتے جاگا کہ ایک تو سوالیہ ہے اور سوالیہ تو کم استفہامیہ ہے تو کم استفہامیہ کے بعد تمیز اس کی منصوب ہوتی ہے اور یہاں تمیز ہے ہی نہیں تو پھر ذہن میں آئے گا کہ یہاں پر اس کی تمیز محضوب ہے اور جیسے کم دینارن مالوں کا یعنی بارت دیکھ لے گی کتنے دینار مال تیرے پاس ہیں صحیح ہے نہیں کتنا دینار تیرے پاس مال ہے تو اس کی کیا کریں گے کم ممیز اور دینارن تمیز ممیز تمیز سے مل کر کے مبتدہ اور مالوں کا ترقیب اضافی ہو کر کے اس کی خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کم مالوں کا کہیں گے تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے یہاں اس کی تمیز محضوب ہے نکالیں گے محضوب نکالیں گے کہ اس کی تمیز جو ہے وہ محضوب ہے وَكَمْ ذَرَبْتُو اب یہ کم ذَرَبْتُو آیا اب یہاں پر بھی کیا ہے اس کی تمیز محضوب ہے تو یہاں کہیں گے کم ذَرْبَتِن ذَرَبْتُو اب یہاں دیکھئے یہاں پر کیا کہیں گے چونکہ کم خبریہ ہے اور کم خبریہ کی تمیز کیا ہوتی ہے مجرور ہوتی ہے لہذا خبر دی جا رہی ہے اور خبر جب دی جائے تو ہمیں سوال کے دہن میں آئے گا کہ یہاں پر اس کی جو ہے وہ تمیز کیا ہے محضوب ہے لہذا ہم نکالیں گے کم ذَرَبْتِن ذَرَبْتُو میں نے بہت کئی بہت طریقے سے میں نے بہت ذربیں ماری کم ذَرَبْتُو کم ذَرَبْتِن ذَرَبْتُو میں نے بہت سیری کیا ہے بہت مرتبہ ذرب لگائی کئی مرتبہ بہت سرے مرتبہ ذرب لگائی بہت سرے مرتبہ میں نے پٹائی لگائی تو یہاں پر جو ہو جا گیا ہے سوالیاں نہیں ہوگا خبریاں ہوگا تو اب اس کو کہیں گے کم ممیز اور ذربتن اس کی تمیز جو محضوب ہے صحیح نہیں اب یہاں پر کم جو ہے جو محضوب نکالے گا اس کی تمیز کم ذَرَبْتُو اور اگر نکال لیں گے تو کم ذربتن نکلے گا تو کم ممیز ذربتن اس کی تمیز جو ہے محضوب ممیز تمیز سے مل کر کے اس کا بن جا گا مفعول مطلق صحیح نہیں مفعول مطلق اور ذربتو فیل تافائن فیل اپنے فائن اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فیلیا بہت ساری مرتب میں ذرب لگائیں اب یہاں خبریہ ہو جائے گا استفامیہ جب ہو جائے گا استفامیہ ہوگا تو میں نے بہت ساری ذربیں لگائیں جملہ فیلیا خبریہ ہوگی اب یہاں پر آپ کے سامنے دو چیزیں بیان کر دی کہ اس کی تمیز جو ہوتی ہے وہ محضوب بھی ہوتی ہے چاہے وہ کم خبریہ ہو چاہے کم استفامیہ بس یہ فرق کرنا ہے کہ اس کی تمیز جو ہوگی وہ کرینے کے وقت سمجھ میں آئے گی کہ اس کی منصوب ہوتی یا ہائی نہیں منصوب تو سوال سے سمجھ میں آ جائے گی اب فرماتے جان لو کہ کم دونوں صورتوں میں چاہے وہ کم استفامیہ ہو چاہے کم خبریہ ہو کہتے ہیں منصوب واقع ہوتا ہے ایدہ کانا بادہو فعلن غیر و مستغیلن انو بزمیری کب ہوگا جبکہ اس کے بعد کوئی ایسا فعل ہو جس کی ضمیر سے جو ہے اسے مشغول نہ کیا گیا ہو دیکھیں کیا مثال ہے کم براجولن کم براجولن ذرابتو یہ ہو جائے گی کم استفامیہ مخاطب کی ضمیر مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے کم براجولن ذرابتا کتنے مردوں کو تو نے مارا کتنے مردوں کو تو نے مارا اور پھر اس کے بعد جو گی کم غلامن ملکتو کم غلامن غلامن ملکتو صحیح ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر کیا گیا تھا ایدہ کانا بادہو فعلن جبکہ اس کے بعد کوئی فعل ہو جس سے ضمیر میں مشغول نہ کیا گیا ہو ہاں ضمیر مشغول نہ کیا ضمیر آگئے اس کے بعد ضرابتا ہو ضمیر نہیں ہے تو اب اگر ضمیر ہوتی تو پھر اسی کو نصب دیتا نا جب ضمیر نہیں ہے تو یہ اس کو کہہ درے گا ملسو پاکہ ہاں تو اب کیا ہوگا کہ دونوں صورتوں میں چاہے وہ استفہامیہ ہو چاہے خبریہ ہو وہ منصوب واقع ہوتا ہے جبکہ اس کے بعد کوئی ایسا فعل ہو جسے ضمیر میں مشغول نہ کیا گیا ہو تو وہ منصوب واقع ہوتا ہے جیسے کہا جائے جان لو کہ کم جو ہے دونوں صورتوں میں منصوب واقع ہوتا ہے جبکہ اس کے بعد کوئی فعل ہو جسے ضمیر کے ساتھ کیا ہے جسے اوپر والی مثال ہے کم من مال انتقتو جس میں کیا بنے کم من کم من مال انتقتو انتقتو یا ضمیر سے مشغول کر دے گا یہ من زائدہ کہہ دیں گے اور کم ممیز من زائدہ اور مال ان اس کی تمیر ممیز تمیر سے مل کر اس کا مفعول بنا لیں گے اور مفعول دو بن جائیں گے جان لو کہ دونوں صورتوں میں منصوب واقع ہوتا ہے ادھا کان آبادو جبکہ اس کے بعد کوئی فعل ایسا ہو جسے ضمیر سے مشغول نہ کیا گیا ہو جیسے کم رجولن ذربتا تو ابھی تجمہ ہوگا کتنے مردوں کو تو نے مارا کتنے مردوں کو کتنے مردوں کو تو نے مارا سوال یہ تو یہ جائے گیا ہے کم ممیز رجولن تمیز ممیز تمیز سے مل کر کے مفعول بھی مقدم ذربتا فیل تا فائل فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ انشاء یہ ہوا اور کم غلامن ملک تو بہت سارے بہت سے کیا ہے غلاموں کا میں مالک ہوا یہ کیا ہو جائے خبریہ ہو جائے گا تو یہاں پر بھی ترقیم اسی ہو جائے گی بس صرف کیا ہو جائے گا خبریہ ہو جائے گا تو کہتے ہیں یہ مفعول بھی واقع ہو گیا تو یہ ہو گیا کہ منصوب واقع ہوتا ہے اذا کانا بادو فیل تو مفعول بھی واقع ہوتا ہے وَنَعْو مَزْدَرًا مَزْدَرًا سے مراجعہ ہے مفعول مطلق ہے صحیح ہے نہیں تو پہلی مثال میں ہوگا کتنی مرتبہ تو نے مارا کتنی مرتبہ تو کم ممیز اور ممیز تمیز ممیز تمیز سے مل کر مفعول مطلق اور زربتا فیل تا فائل فیل اپنے فائل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فیلیہ شاہیہ ہوا اور کم ضربتن ضربتو بہت ساری ضربے لگائیں میں نے بہت ساری ضربے لگائیں یہ خبریہ ہو گیا صحیح نہیں تو یہ مزدرن مزدرن سے مراج مفعول مطلق وَكَمْ يَوْمَنْ سِرْتَ وَكَمْ يَوْمَنْ سُمْتُو مفعول بھی تو یہ مفعول بھی واقع ہو جائے گا مفعول فی مفعول فی واقع ہو جائے گا کم يَوْمَنْ سِرْتَ کتنے دن تو چلا کتنے دن کم مزا کم ممیز اور يَوْمَنْ تمیز ممیز تمیز سے مل کر مفعول فی سرطہ فیل تا فائل فیل اپنے فائل اور مفعول فی سے مل کر جملہ انشاہیہ ہوا وَكَمْ يَوْمَنْ سُمْتُو بہت سے دن میں نے بہت سے دن روزہ رکھا یہ مفعول فی ہو گیا یہ پہلی سورت ہو گئی منصوب واقع ہوگا تو اب اس میں جو آ جائیں گی یا تو وہ کیا ہوگا مفعول فی ہوگا یا مفعول فی ہوگا یا مفعول فی ہوگا صحیح نہیں اب اس کے بعد ہے اَوْمَجْوَرُورَنْ یہ مجرورن جو ہے اس کا تعلق کس پر ہے منصوبن پر ہے یعنی کیا ہوتا ہے کہ یا قَوْمَنْسُوبَنْ کم جو ہوتا ہے منصوب واقع ہوتا ہے وَكَمْ مَجْرُورَنْ مرفوعن آگے مرفوعن بھی آ رہا ہے صحیح نہیں تو کم کیا ہوتا ہے مجرور بھی واقع ہوتا ہے کب واقع ہوتا ہے اچھا منصوب کب واقع ہوتا ہے جبکہ اس سے پہلے اس کے بعد کوئی فیل ہو جسے زمین سے مشغول نہ کیا گیا ہوں اور مجرور کب واقع ہوتا ہے اِذَا قَبْلَوْ حَرْفُ جَرْنْ اَوْ مُزَعْفِ تو مجرور اس وقت واقع ہوگا جبکہ اس سے پہلے حرف جر ہو یا مُزَعْفُ جیسے بِكَمْ رَجُلًا مَرَرْتَ صحیح نہیں بِكَمْ رَجُلًا مَرَرْتَ وَعْلَا كَمْ رَجُلٍ حَكَمْتَ اگر یہاں سوالیہ کریں گے ہم چاہی یہاں حکمت اگر تو پھر متقلم کا سیحہ لانا پڑے رَجُلٍ حَكَمْتُ حَكَمْتُ یہاں کا سیحہ استعمال کریں گے کیونکہ اس کی جو ہوتی ہے متقلم کا سیحہ استعمال ہوتا ہے صحیح نہیں تو اب کہیں گے بِكَمْ رَجُلًا مَرَرْتُ مَرَرْتَ اصل میں یہاں پر دو سیحہ لکھے ہوئے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے متقلم کا سیحہ تو اب اگر متقلم کا سیحہ یہاں درست نہیں ہے حاضر کا سیحہ ہوگا کیونکہ کم کے بعد کیا آرہا ہے رَجُلًا آرہا ہے تو یہ منصوب ہوگا کب استعمال ہی آگا تو اب کہیں گے بِكَمْ رَجُلًا مَرَرْتَ کتنے مردوں کے پاس سے تُو گزرا کتنے مردوں کے پاس سے تُو گزرا تو باہر پہ جر کم ممیس رَجُلًا جو ہے محلن مجرور جار اور تمیز ممیس تمیز سے مل کر کے مجرور اور جار مجرور سے مل کر کے ذرفِ لگ ہوا مردہ فیل تا فائل فیل اپنے فائل اور ذرفِ لگ سے مل کر جملہِ انشائیہ ہوا جملہِ انشائیہ ہوا وَعَلَا كَمْ رَجُلٍ حَكَمْتُو اور کتنے بہت سارے مردوں کا میں نے فیصلہ کیا بہت سارے مردوں کا میں نے فیصلہ کیا تو اب یہاں ہو جائے گا عَلَحَرْفِ جَرْ کَمْ مُمَيِّد اور رَجُلٍ مجرور مجرور ہاں محلن مجرور اب یہ لفظہ نہیں مجرور ہے تو تو کَمْ مُمَيِّد اپنی تمیز سے مل کر کے کیا ہوا مجرور ہوا عَلَحَرْفِ جَرْكَا جَار مجرور سے مل کر ذرفِ لگ حکمتہ فیل کا تا فائل فیل اپنے فائل اور ذرفِ لگ سے مل کر جملہیں فیلیا خبریا ہوا ہاں تو مقدمی ہوگا وَغُلَامَا كَمْ رَجُلًا زَرَبْتَا غُلَامَا كَمْ رَجُلًا زَرَبْتَا اب یہاں کہیں گے یہاں دیکھیں مضاف کی صورت آگئی کیا ہوگیا غُلَامَا مضاف ہے اور کم کی طرف تو اس سے پہلے حرفِ جَرْو یہ مثالیں ہوگئیں یا اس سے پہلے مضاف ہو غُلَامَا كَمْ رَجُلًا زَرَبْتَا یعنی کہیں گے کتنے مردوں کے غلام کو تُو نے مارا کیا ہوگیا کم رجُلًا کتنے مردوں کے غلام کو تُو نے مارا غُلَامَا مضاف کم ممیز رجُلًا تمیز ممیز تمیز سے مل کر مضافلے مضافلے سے مل کر کے مفولِ بھی مفولِ بھی اور زَرَبْتَا فَعِلْتَا فَعِلْ فَعِلْ اپنے فَعِلْ مفولِ بھی سے مل کر جملہِ فیلیاں انشائیہ ہوگا وَا مَالَا كَمْ رَجُلٍ سَلَبْتُو اور بہت سارے مردوں کا مال میں نے چھینہ یہ کیا ہوگئی وہ ترقیب ہے لیکن یہ خبریاں صحیح ہے نہیں تو یہ ہوگئی کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے دونوں صورتوں منصوب واقع ہوتا ہے تو منصوب کی تین صورتیں بتا دی کہ مفولِ بھی ہوگا مزدر یعنی مفولِ مطلب ہوگا اور کیا ہوگا مفولِ فی ہوگا اور جب یہ ہوگا مجرور ہوگا تو اس میں کیا ہے یا تو اس سے پہلے حرفِ جر ہو یا مضاف ہو اب کیا ہوتا وَمَرْفُوَانِ یہ بھی اس پر ہی عطفہ ہے مرفوع ہوتا ہے تو اِذَا لَمْ يَكُنْ شَيَمْ مِنَ الْأَمْرَيْنِ جبکہ دونوں عمروں میں سے کوئی نہ ہو کونوں میں سے؟ نہ اس سے پہلے؟ نہ اس سے پہلے؟ نہ اس سے پہلے حرفِ جر ہو نہ اس سے پہلے مضاف ہو حرفِ جر نہ مضاف ہو اِذَا لَمْ يَكُنْ عَمْرَيْنِ غُلَام دیکھیں کم رجولن غلامہ کا و کم رجولن آخر ہے کم رجولن ضربتہ و کم رجولن ضربتہ دونوں عمروں میں سے نہ ہو یہ ایک صورت یہاں نکال سکتے ہیں کہ دونوں عمروں میں سے کوئی نہ ہو یعنی نہ منصوب ہو اور نہ مجرور ہو تو مجرور کب بنے گا؟ جب اس سے پہلے حرفِ جر ہو تو بہرحال دونوں صورتوں کا آپ ذکر کر لیں جاتے ہو نہ اس سے پہلے کوئی مفہول واقع ہو اور نہ اس سے پہلے کوئی مجرور ہو مجرور ہونے کے جو طریقے تھے وہ بھی نہیں ہو تو آئی زی صورت میں وہ مرفوع واقع ہوگا تو کہتے ہیں کہ مرفوع ہوتا ہے جبکہ دونوں عمروں میں سے کوئی نہ ہو نہ تو منصوب ہو نہ مجرور ہو اِذَا لَمْ يَكُنْ زرفاً مبتدہ ہوتا ہے جبکہ کیا ہو؟ زرف نہ ہو زرف ہوگا تو مفہول بن جاتا تھا نا؟ مفہول فی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مبتدہ واقع ہوگا اِذَا لَمْ يَكُنْ زَرْفاً جبکہ وہ زرف نہ ہو جیسے کہ مثال ہے کم رجولاً اخوکاً کتنے مرد تیرے بھائی ہیں؟ کتنے مرد؟ تو کم رجولاً کم ممیز رجولاً تمیز ممیز تمیز سے مل کر مبتدہ اور اخوکا ترقیب ادافی ہو کر خبر وَكَمْ رَجُلِنْ زَرَبْتُهُ اور بہت سارے مردوں کو میں نے مارا تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ کم ممیز اور رجولاً تمیز ممیز تمیز سے مل کر مبتدہ زرب تو فیل تا فائل حود امیر مفہول بھی فیل فائل اور مفہول بھی سے مل کر مبتدہ 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 ہوگا اِذَا لَمْ يَكُنْ زَرْفًا مبتدہ ہوگا جبکہ وہ کم واقع ہونے والا زرف نہ ہو تمیز جو ہے زرف نہ ہو جیسے کم یومن آیا نا تو ابھی ہاں مبتدہ نہیں واقع ہوگا کم یومن سرتا اس لئے انہوں نے کہا زرف ہوگا تو مبتدہ نہیں واقع ہو سکتا زرف ہوگا تو مفہول فی بن جائے گا نا یہ کہہ رہا ہے کہ مبتدہ واقع ہوگا اِذَا لَمْ يَكُنْ زَرْفًا جبکہ زرف نہ ہو زرف ہوگا تو مبتدہ نہیں بنے گا تب تو مفہول فی بن جائے گا تو یہ یاد رکھنا ہے کہ مبتدہ واقع ہوگا کم جبکہ وہ زرف نہ ہو وَخَبْرَنْ اِنْكَانَ زَرْفًا اور کیا ہوگا خبر ہوگا تو یہ یاد رکھنا کہ خبر کب بنے گا جبکہ وہ زرف ہو جیسے کَمْ يَوْمَنْ سَفَرُكَا تو اب یہاں کے کہیں گے کتنے دن تُو نے سفر کیا کتنے دن کا تیرا سفر ہے کم مضاف کم ممیز یومن تمیز ممیز تمیز سے مل کر کے خبر بنا دی ہے اس کو مفہول فی ہو کر کے ثابت ملا کر کس کی خبر بنا دی ہے اور سفروں کا ترقیب اضافی ہو کر مبتدہ مؤخر وَكَمْ شَهْرِنْ سَوْمِينَ بہت سے محیلوں کا میں نے روزہ رکھنے والا میرا روزہ آئے ہیں اب یہ خبریہ ہو گیا اب دیکھیں شہر بھی کیا یہ تو حاصلِ کلام اب اس کے آپ کا ذہن میں رکھنا ہے دونوں صورتوں میں استفامیہ ہو یا خبریہ ہو منصوب واقع ہوتا ہے کبھی مرفوع ہوتا ہے کبھی مجرور ہوتا ہے منصوب واقع ہوگا تو اس کی تین صورتیں نکلیں گی یا تو وہ کیا ہوگا مفہولِ بھی ہوگا یا مفہولِ مطلق ہوگا یا مفہولِ فی بنے ہوگا اور اگر مجرور واقع ہو تو اس کے لئے دو صورتیں ہیں یا تو اس سے پہلے حرفِ جر ہو یا اس سے پہلے مضاف ہو صحیح ہے نہیں اور اگر مرفوع ہوگا تو اب اس میں دعائیں مبتدہ ہوگا تو کب ہے کہ جبکہ ضرف نہ ہو اور خبر ہوگا جبکہ وہ ہو گیا اب یہ اور چلیں بہت کم ہوا سوڑ بہت کم ہوا سوڑ بہت کم سوڑ سلو اللہ الحبیب سلو اللہ جبکہ 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 جب بانس موسیقی